سلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی رب کی کچھ بڑی خبرہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور سعودی رب کے اندر گیر ملکی لوگوں کے خلاف ایک اور نئی طرح کی چیکنگ شروع ہو گئی ہے اور آپ کی تھوڑی سی گلتی کی وجہ سے پچاس لاکھ ریال کا آپ کے اوپر جرمانہ بھی لگ سکتا ہے اس کے علاوہ سعودی رب کے اندر جو تمباکو خاتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت جرور جانکاری آئی ہے اس کے علاوہ بھی کافی ساری خبریں ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو شروع سے لے کا آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی باہر آئی ہیں تو اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو سب سے پھر ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا جدہ منسی پلٹی کی طرف سے آئی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے جدہ منسی پلٹی نے ایک تمباکو کی فیکٹری پہ چھاپا مارا ہے جہاں پر انڈیا کی جو پیکنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بھی جو انڈیا کے کافی سارے تمباکو آتے ہیں افضل یا اس کے علاوہ اور بھی جو ہے کافی سارے تمباکو آتے ہیں ان کی بھاری مہاترہ میں خالی پیکنگ ملی ہے اس کے علاوہ جو یہاں پر تمباکو تیار کیا جا رہا تھا وہ ایکسپائر مٹیریل سے کیا جا رہا تھا یہاں پر آپ اس سے اندازہ رہا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو جدہ منسی پلٹی نے تمباکو برامت کیا ہے اس کی تعداد تیرا سی ٹن ہے اب یہ تمباکو جو ہے گلت طریقے سے تیار کر کے جو انڈیا کے تمباکو کی پیکنگ ہے کافی سارے افضل اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے تمباکو کی پیکنگ آتی ہے یہ تمباکو ان میں پیک کر کے مارکیٹ میں بیشے جا رہا تھا سبھی تمباکو کو ضبط کر کے دیسٹروئی کر دیا گیا ہے نسٹ کر دیا گیا ہے دوستو سعودی راپکندر جو گیر ملکی ڈومیسٹک کیٹیگری کے اندر کام کرتے ہیں جیسے فیملی ڈرائیور خدامہ چوکیدار وغیرہ ان کے لیے ایک ضروری خبر آئی ہے ہیلتھ انسورنس کاؤنسل کی طرف سے اور یہاں پر سبھی کفیلوں سے کہا گیا ہے اگر ان کے پاس چار سے زیادہ ورگر موجود ہیں تو آپ ان کا ہیلتھ انسورنس کرانا ہوگا اس سے گیر ملکی کو بھی کافی زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں اس میں میں کافی پہلے پوری کمپلیٹ ویڈیو جیسے بنا چکا ہوں اس میں بہت زیادہ یعنی بینیفٹ ہے اگر کوئی حاصل ہو جاتا ہے خدا نخواستہ موت ہو جاتی ہے کوئی ایکسیڈن ہو جاتا ہے یا کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے فیزیکلی جو یہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو جو انسورنس ہوتا ہے اس سے کافی زیادہ حد تک اس کا معاوضہ مل جاتا ہے کے علاوہ دوستو جو گیر ملکی سعودی رب کے اندر کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی بہت ہی ضروری خبر آئی ہے یہ مان لیجئے کیونکہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جدہ میں سعودی منسٹی آف کومرس کی طرف سے چیکنگ کی گئی ہے مارکیٹ کے اندر خاص طور سے سبزی اور فلو کی مارکیٹ میں اور کافی زیادہ گیر ملکی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ یہ گیر ملکی لوگ سعودی شہری کے نام پر خود کا کاروبار کر رہے تھے اور یہ بڑی خبر میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی اب سعودی رب کے اندر سعودی شہری کے نام پر کام کرے گا گیر ملکی تو اس کو پانچ سال کی جیل اور پچاس لاکھ ریال کا جرمانہ لگایا جائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ رقم کو یہاں پر ادا کر پائے گا یہاں پر یہ چیز کا خیال رکھے گی جو گیر ملکی سعودی شہری کے نام پر ابھی بھی اپنا کاروبار چلا رہے ہیں اس کو بند کر دیں یا اپنے نام پر اس کاروبار کو ریجٹر کریں دوستو یہاں پر میں آپ کو بتانا چھا ہوں جیسے ہی جدہ مارکیٹ کا اندر یہ چیکنگ ہوئی تو جدہ کی جو فل اور سبجی کی مارکیٹ ہے وہاں پر کسی کو بجانے نہیں دیے جا رہا ہے صرف سعودی شہری یعنی جو کفیل ہے یا اس نے کوئی ورگر رکھا ہے اپنے ساتھ میں اس کو جانے کی پرمیس ہے اس کے علاوہ جو اور گیر ملکی ہیں جو کہ کاروبار کر رہے تھے ان کو باہر ہی روکا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو فلو کی سبجیوں کی مارکیٹ ہے وہاں پر اب بھیڑا آپ کو دکھائی نہیں دیگی تو یہاں پر جو ہے ایک سعودی شہری کا بیان آیا ہے بلکہ اس کا ایک انٹروی کیا گیا ہے جس میں وہ یہ بتا رہا ہے لوگوں کو سعودی شہریوں کو دعوت دے رہا ہے لوگ سعودی ربکندر اب یہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں کوئی کام ڈھونڈ رہے ہیں سعودی شہری کہ ان کو چاہیے کہ وہ فلو کی اور سبجیوں کی مارکیٹ میں آ جائیں اس مارکیٹ کے اندر ابھی کافی زیادہ اسکوپ ہے گیر ملکی لوگوں کو نکال دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ابھی کافی زیادہ کام ہے اور اس نے خود کے بارے میں بتایا گیا وہ مہینے میں لگ بگ پندرہ ہجار ریال کما لیتے ہیں نیٹ تو دیکھیں یہاں پر اس کا ایڈورٹائزمنٹ بھی شروع ہو چکا ہے دوستو یہ خبر سعودی منسٹی آف انٹیرر کی طرف سے آئی ہے اور ریات کے اندر تین سعودی شہری اور دو عورتوں کو سجائے موت دی گئی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تین سعودی شہری اور دو عورتیں تھی وہ بھی سعودی تھی اور یہ کیا کرتے تھے کسی کو جو ہے لباتے تھے کسی طریقے سے اس کو فساتے تھے اور اس کے بعد اس کو لوٹ لیتے تھے تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یعنی یہ پانچ لوگوں کی جو ہے گینگ تھی جس میں تین آدمی تھے اور دو عورتیں تھیں انہوں نے ایک سعودی شہری کو اسی طرح سے جو ہے اپنے جال میں فسایا اور اس کو جو ہے بندوق کی نوک پر لوٹ لیا اس کو کرنٹ لگایا اس کے ساتھ مار پیٹ کی جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی تو ان پانچوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور آج ریات کے اندر ان سبی کو سجائے موت دی گئی ہے اس کے علاوہ ریات پولیس نے چھے گئر ملکی لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ پبلک پلیس پر لڑائی جھگڑا کر رہے تھے یعنی روڈ پر جو ہے لڑائی جھگڑا کر رہے تھے کسی نے ویڈیو بنائی سوسل میڈیا پر ابلوڈ کر دی ان سبی چھے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک خبر سعودی منسٹی آف حج اڈمرہ کی طرف سے آئی ہے کہ اس سال کون حج کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کن لوگوں کو پریورٹی دی جائے گی اور کیا کیا یہاں پر شرطیں ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے شہری ہو یا گیر ملکی ہو جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں اس سال تو حج کے مہینے میں ان کی جو آئی ڈی ہے یعنی ایک آمہ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو حج کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کی عمر پندرہ سال سے زیادہ ہونی چاہیے اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے انہی لوگوں کو پریورٹی دی جائے گی جنہوں نے کبھی بھی حج نہیں کیا ہے بخار کی اور انفلونزا کی ویقسین لگوا رکھی ہوں اس کے علاوہ حج کے لیے ریشٹریسن کرنے والے کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو کہ دوسرے کو فیل سکتی ہو اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے اگر کوئی عورت جو ہے حج کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے تو یہاں پر محرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کوئی بھی عورت بینہ محرم کے بھی حج کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ آخر میں یہ بھی بتایا گیا ہے اگر آپ حج کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو اپنے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ چودہ لوگوں کو ہی ایٹ کر سکتے ہو اس کے علاوہ آخر میں سعودی ائرلائنز کی ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہوں گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی ائرلائنز کی فلائٹ میں اب پریئر روم جو ہے بنا دیا گیا ہے اور یہاں پر لگ بگ آٹھ لوگ ایک ساتھ نماز عدا کر سکتے ہیں اور قبلے کی ڈائریکشن اور کس کنٹری میں جو ہے بھی فلائٹ اوڑو رہی ہے اس کے نماز کا ٹائم کی سہولت وہاں پر رہے گی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کس طرف کو نماز پڑھنی ہے اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ بھی نماز عدا کر سکتے ہیں یہاں پر کیونکہ یہاں پر پڑھتے بھی لگائے گئے ہیں اب بات کر رہے تھے ہیں انڈیا کی کچھ بڑی خبروں کی تو ایک ویڈیو یہاں پر آپ کو دکھانا چاہوں گا سرکاری بیریگیٹس کو توڑتے ہوئے کسان لگاتار دلی کی طرح بڑھ رہے ہیں اپنے مانگو کو منوانے کے لیے اور دھرنا پٹ درسن کرنے کے لیے تو یہاں پر جو ہے سرکار ان کو کیلے لگا کر کے بیریگیٹس لگا کر کے اور ہر طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ جو کسان ہیں وہ دلی تک نہ پہنچیں جو کچھ ضروری خبریں تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کہا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ